ملی سلمان جی ٹی وے کے تمام ناظرین کو جی سپورٹس میں خوش آمدید کہتا ہے کہ جب پیر سے لے کے جبیرات تک روزانہ رات گیارہ بچ کے پانچ منٹ پر ہم اس محفل کو سجاتے ہیں اور بات کرتے ہیں پاکستان اسپورٹس کے والے سے انٹرناشنل اسپورٹس کے والے سے اور ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ اپنے شو میں ہم کرکٹ کے علاوہ دیگر کھیلوں کو بھی شامل کریں اور آج بھی ہمارے شو میں بہت ساری جو ٹاپ سٹوریز موجود ہیں پہلے ایک نظر کو جوائن کر دیا اور راؤنڈر آمیر جمال بھی دوبارہ طلب دونوں ٹیموں کے ماں بین دوسرا تیس تیس آگست کو شروع ہوگا مہمان ٹیم کو دو ٹیس میچوں کی سریز میں ایک سفر کی بڑتری حاصل ہے شاکیب الحسن دوسرے تیس کے لیے تیم کو دستیاب ہوں گے جب تک وہ مجرم قرار نہیں پاتے کھیلتے رہیں گے منگلہ دیش ٹریکٹ بوٹ آئی سی سی نے نئی تیس رانکنگ جاری کر دی بابر عظم ٹیس رانکنگ میں چھے درجے تنزلی کے بعد نوے نمبر پر آگئے کھلاری اپنے آپ سے نکلیں اور ملک کے لیے کھیلیں دس سال کے دوران دومیسٹک اسٹرکچر میں تبدیلی ہماری تباہی کی ذمہ دار ہے جیشا کے چیئرمن آئی سی سی بننے کا فائدہ کرکٹ کو ہونا چاہیے سابق کپتان یونس خان جیشا کے بلا مقابلہ منتخب ہونے سے ایک بات یقینی ہے کہ بھارتی ٹیم کی آمد کے حوالے سے آدھی منظوری مل چکی ہے سابق کپتان راشد لطیف جس طرح کی پاکستان کرکٹ چل رہی ہے امریکہ ایک مرتبہ پھر پاکستان کو دوہزار چھبیس ٹی ٹوینٹی وارل کپ میں ہرا دے گا محمد آصف پی سی بی نے چیمپئنس ون ڈے کپ کے سکیجوئل کا اعلان کر دیا ٹورنمنٹ بارہ سے انتیس سپٹیمبر تک اقبال اسٹیڈیم فیصلہ باد میں کھیلا جائے گا سن پرمیر لیگ سن کا کرکٹ ٹیلنٹ اجاگر کرنے کے لیے ایک بہترین پلٹ فارم ہے حکومت سند اور پی سی بی کو سند میں کرکٹ کا بنیادی دھانچہ بہتر بنانے کے لیے معونت کا کہوں گا صدر مملکت آصف علی زرداری جنوبی افریقہ کی خواتین ٹین کا دورہ پاکستان کا اعلان ٹین ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچس ملتان میں سولہ اٹھارہ اور بیس سپٹیمبر کو کھیلے جائیں گے مرتضی یاکوب احتشام اسلام عبد الرحمن اور فیزیو پر تاہیات پابندی لگائی گئی ہے تینوں کھلاری اینو سی کے بغیر باہر گئے ہیں رانہ مجاہد پاکستان فوٹبول فیڈریشن کی نارملائزیشن کمیٹی نے سابق صدر اشفاق حسین سمید بائیس افراد پر تاہیات پابندی آئیت کر دی اور ابھی فٹ ہوں اگلے دو سے تین سال میں ریٹائیمنٹ سے مطالق ممکنہ طور پر اعلان کروں گا معروف فوٹبولر کرسٹیانو رونالدو نے ریٹائیمنٹ کا اندیا دے دیا ناظرین یہ دیں آج کی ٹاپ سٹوریز اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان اور منگلے دیش کے درمیان سیریز کا دوسرا ٹیسٹ میچ ہے فرائیڈے سے اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے پاکستان اس سیریز میں ون زیرو سے ڈاؤن ہے اور پاکستان کی ٹیم کی تیاریاں کس مریلے پہ ہیں کس طرح سے آج کا دن گزرا اس کو بتانے کے لئے ہمارے ساتھ راولپنڈی سے موجود ہیں ہمارے نمائندے خصوصی حاشر خٹک ان سے جانیں گے کہ آج کے دن کیا مسروفیات رہیں جی حاشر بتائیے گا کہ کیا مسروفیات رہیں آج جی بالکل علی سلمان پاکستان اور منگلہ دیش کے درمیان دوسرا جو ٹیسٹ ہے وہ راولپنڈی میں تیس اگر سے شروع ہوگا جس کے لئے دونوں ٹیموں نے تیاری شروع کر دی ہے اور آج دونوں ٹیموں نے راولپنڈی کرکٹ ڈراؤنڈ میں ٹریننگ سیشن میں حصہ لی ہے جس میں بالنگ بیٹنگ اور پاکستانی ٹیم کی طرف سے خصوصی طور پر جو ہے وہ فیلڈنگ کی ڈریلز کی گئی جبکہ اس کے ساتھ ساتھ پہلے میچ میں شکست کے بعد پاکستان کرکٹ بورٹ کی جو مینجمنٹ پاکستان کرکٹ کی ٹیم کی جو مینجمنٹ ہے انہوں نے سر جوڑ لی ہیں اور مختلف کمبینیشن پر غور کیا جا رہا ہے جبکہ ہمارے جو ذرائع ہیں ان کے مطابق دوسرے میچ میں دو سے تیم جو ہے وہ کھلاڑیوں کی تبدیلی کا امکان ہے سب سے پہلے جو ہے وہ عبرار احمد وہ یقینی طور پر جو ہے وہ ان کی دوسرے ٹیس میں ہمیں شمہولیت نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ محمد حریرہ کو اوپننگ میں ٹرائی کیا جا سکتا ہے جبکہ میر شاہین کے کیم سے بلالیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آمیر جمال جی نے پہلے ٹیس سے قبل جو ہے وہ واپس ان سی اے بیجا گیا تھا اور ان کو فٹنس بحال کرنے کا کہا گیا تھا ان کو بھی دوبارہ طلب کیا گیا ہے تاہم ان کی جو دوسرے ٹیس میں شمہولیت ہے وہ فٹنس سے مشروط کر دی گئی ہے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میڈل آرڈر میں کامران غلام کے حوالے سے ابھی تک کوئی جو ہے وہ یقینی صورتحال نہیں ہے ان کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ آیا وہ کھیلیں گے یا نہیں کھیلیں گے آہ فاس بولر محمد علی کو ڈراؤپ کیا جا سکتا ہے دوسرے ٹیس کے لیے جبکہ اسی کے ساتھ سائم عیوب اور عبداللہ شفیق میں سے جو ہے وہ ایک پلئر کو ڈراؤپ کر کے محمد حریرہ کو کھلایا جا سکتا ہے اگر ہم موسم کی بات کریں تو راول پنڈی اور اسلام آباد میں جو ہے وہ کل سے بارش کا سلسلہ جاری ہے جبکہ محکم موسمیات کے مطابق بارش کا جو یہ سلسلہ ہے وہ آئندہ دو سے تین روز تک جاری رہے رہنے کا امکان ہے جس کی وجہ سے دوسرا ٹیس بھی جو ہے وہ بارش کی وجہ سے متاثر ہو سکتا ہے لیکن یہ چلے ہمیں گراؤنڈ کے اندر کی صورتحال ہوتا ہے لیکن گراؤنڈ کے باہر کا موسم بتائیں کیونکہ جو ایکریڈیشن کارٹ کے حوالے سے جو ہے وہ اپیل کی تھی اور کورٹ میں وہ چلے گئے تھے رزجاجہ محسین نقوی صاحب ساسات آیاز اکبر یوسی حضائی اور دیگر جرنلسٹوں کے ایکریڈیشن کارٹ نہیں بنے تھے خود آپ کا بھی کارٹ انفیٹ نہیں بنا اسے والے سے کیا تفصیل آتے ہیں جی بالکل علی سلمان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں راولپنڈی اسلام آباد سپورٹ جنرل اسوسییشن کے کچھ عدودارے کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی تھی اور اس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے نہ ان کے ایکریڈیشن کارٹ بنائے جا رہے ہیں جبکہ نہ ہی انہیں میچز کی کوریج کرنے دی جارے ہیں جس پر آج سمات ہوئی جیسیس بابر ستار اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج ہیں انہوں نے سمات کی اور آج کی سمات کے بعد جیسیس بابر ستار نے پاکستان کرکٹ بورڈ سے جواب طلب کیا ہے کہ وہ کیوں صحافیوں کو کوریج کرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں جبکہ اس کے ساتھ جو سیکٹری بورڈ ہیں ان کو کل ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا ہے اور کہا گیا کہ آ کر جواب دیا جائے جیسیس بابر ستار نے بڑے اہم ریمارکس دیا آج کی سمات میں انہوں نے کہا کہ کسی کو کسی صحافی کو کوریج سے روکنا اور ان کی رائے پر جو ہے پابندی لگانا یہ آئین کی خلاف پردی ہے اور ایسا ہرگز کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی اس لیے جو سیکٹری کرکٹ بورڈ ہیں وہ کل آئیں اور جواب دیں آشیر بتائے گا فوٹبال کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں کیونکہ بائیس لوگوں کے اوپر پابندی لگائے گئی ہے جی بالکل پاکستان فوٹبال فیڈریشن کی جانب سے یہ بڑی خبر ہے کہ سابق صدر اشفاق حسین اور ان کے ساتھ جو بائیس دیگر افراد ہیں ان پر تاہیات پابندی آئیت کر دی گئی ہے اور جو پاکستان فوٹبال فیڈریشن کی دسپنری کمیٹی تھی ان کی جانب سے پابندی آئیت کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ اشفاق حسین نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے وہ فوٹبال ہاؤس پر قبضہ کیا اور یہ جو ان کا قبضہ تھا یہ غیر قانونی تھا اس لیے جو ہے وہ ان پر پابندی آئیت کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان فوٹبال فیڈریشن کی جو دسپنری کمیٹی ہے انہوں نے ان تمام بائیس کے بائیس افراد کو کہا ہے کہ وہ تمام اساسے جن میں گاڑیاں اور دیگر اساسے شامل ہیں وہ فوری طور پر واپس کرے اور اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو ان تمام افراد کے خلاف فوجداری قانون کے تحت مقدمہ درج کیا جائے گے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ان تمام افراد کو پندرہ روز کے اندر جو ہے اس فیصلے کے خلاف اپیل کی جو ہے وہ اجازت بھی دی گئی ہے پی کے چاہیں گے اس وقت ہاشر کھٹک تین پلئیر اور ایک فیزیو جو ہیں وہ سیریز کھلنے کے لئے گئے ٹورنمنٹ کھلنے کے لئے گئے اور بیرن المغل کا جا کے سلپ ہو گئے کیمپ میں مدونی کیا گئے اور رانہ مجاہد صاحب نے کہا اس حوال سے کہ ان کے خلاف تعدیبی کارروائی کی جائے گی اس وقت ہمیں ایک بریک اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پاکستانی کرکٹ کا ایک بڑا نام پاکستان میں ریورس سوئنگ کے پائنئر بک سیف سرفاز نواز صاحب ملتے کے چھوٹے سے بریک کے بعد Welcome back after the break اور بریک پر جانے سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان کے فاس بولنگ کا ایک بڑا نام ریورس سوئنگ کے پائنئر بک سیف سرفاز نواز صاحب وہ ہمیں جوائن کر چکے بزریاں ٹیلی فون کال لیکن اس سے پہلے کہ سرفاز نواز صاحب سے ہم گفتگو آغاز کریں ان کے کیریئر پہ ایک نگاہ ڈالتے ہیں کہ سرفاز نواز صاحب نے پاکستان کے لئے پچپن ٹیسٹ میچز کھیلے اور پچپن ٹیسٹ میچز میں پانچ ہزار سات سو اٹھانوے رنز کے ایوز انہوں نے ایک سو ستتر وٹیں حاصل کی پانچ وٹیں جو انہوں نے چار مرتبہ اور دس وٹ ایک ٹیسٹ میچ میں انہوں نے ایک مرتبہ حاصل کی سرفاز نواز صاحب اور ساتھ شوہ میں موجود ہیں شوہ میں خوشحام دیتے ہیں السلام علیکم سرفاز نواز صاحب سر بڑا زبردست آپ کا پروفائل اور ایک ایسے دور میں کہ جب ہر ٹیم میں ایک بڑے زبردست بیکسمن کھیلہ کرتے تھے وہاں پہ جس انداز سے آپ نے بولنگ کی ہے خاصت سے بیل بونٹ ٹیسٹ میں جس طرح سے آپ نے بولنگ کی پاکستان کو کامیابی دلائی لیکن سر اب پاکستان کی کرکٹ اس حال میں پہنچ چکی ہے کہ ہم یو ایسے سے ہار رہے ہیں ہم بھگلے دیش سے ہار رہے ہیں میچ ہوتا ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری ٹیم جیت تو درکنار ڈرو بھی نہیں کر پائے گی دیکھیں اس وقت ایک تو جو ٹیم میں آپس میں ایک کلاب پڑے ہوئے ہیں کوئی کفتان بننا جاتا ہے کوئی کچھ بننا جاتا ہے تو کچھ ٹیم کو ڈاؤن کرنا جاتا ہے تاکہ جو کفتان بنا ہوا ہے اس کو ختم کریں تو یہ جو چیزیں چل پڑی ہیں اور پیسے کی دور لگ گئی ہے کہ ہم نے ملک سے بار جا کے کھیلنا ہے اور ٹی ٹوینٹی کھیلنا ہے دمیسٹک ریکر نہیں کھیلنی ٹیس میچ نہیں کھیلنی تو یہ پیسے کی دور بھی ہے کہ جوہ گروپ بھی بیچ میں ہے بار کی جو ٹیمیں ہیں وہ تقریبا جوہ گروپ ہیں تو یہ سارا معاملہ چل پڑا ہے اور ہمارے پلئے بھی کچھ اس گروپ میں مجود ہیں اور جاتے بھی ہیں تو اب آپ دیکھیں یہ جو پانچ آدمی ہیں ان میں سے ساڑھے چار آدمی آپ کہہ لیں کہ جوہ گروپ جوہ مافیا کے لوگ آئے ہیں اب پتہ نہیں کس آدمی نے یہ مشروع چیئرمن صاحب کو دیا ہے چیئرمن صاحب کو تو اتنا تجربہ نہیں ہے بیک گرونڈ کا علم بھی شاید اتنا نہ ہو لیکن جو کرکر بورڈ میں افیچر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو چاہیے تھا جب یہ نام آئے ہیں ان کی بیک گرونڈ بتاتا اور یہ باری باری میں آپ کو یہ درہ گنوا دوں کہ یہ جو ان کا سب سے تہلے بکار یونس ہے اس نے جو کرکر کی تباہی کیا ہے اس کو اللہ ہی جانتا ہے پوری قوم کو بتا ہے کہ ایک دفعہ یہ کیپٹن بھی بنا تھا ساؤتھ افریقہ اور وہاں بھی سارا جوا ہوا ہے اور ٹیم نے کوالیفائی نہیں کیا اس کے بعد پھر بولنگ کوچ بنا پھر دو دفعہ ہیڈ کوچ بنا اس وقت بھی کرکر کی یہ تباہی ہوئی اس کے بعد آپ آجائیں مسوا کی طرف مسوا کو جب عمران خان نے تمام یہ جو ادارت ہے ان کو ختم کر دیا کرکر بیان کر دی اور اس جوان کو لے کے آئے ہیں مسوا کو اور اس نے صرف چھے تیمیں بنائی ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں اسوشیشن ختم ریجن ختم کلبیں ختم تمام چیزیں ختم اور اس وقت سے آپ کے باس کوئی جنگ سر ہی نہیں آرہے تو اس کے بعد تو یہ بھی شباہ شیخ صاحب نے آرڈر کیا تھا کہ یہ اپنا حضارے شروع کریں لیکن وہ بھی فل شروع نہیں ہوئے اس کے بعد سا کلین کا آجائیں یہ تین سال ہیڈ کوچ رہا ہے پاکستان دیم کا اور ٹیم کی طبائی اس نے جو کیا ہے ایک اس نے سپینر پیدا نہیں کیا اس کے بعد اپنے دماغ کو جو اے ای میں کیپنم بنا دیا افغانستان کے خلاف اور دو ایک سوان سے آپ ہار کے آگیا ہے یہ تو آپ کے سارے اس کے بعد دیکھ لیں اپنا سویا ملک جس نے ٹی وی کے اوپر آلانگ کیا تھا کہ میں جانگوش کے میں چاہ رہا ہوں اور اس کے بعد اس کو بیان لگا اس کے بعد پھر اجاز بھٹ لیں جب چیرمن کرکر بھوڑتے ہیں اس کے کون میں نبی ہزار کون مشہود تھا کہ آئے ہیں اس سے پوچھا گیا اجاز بھٹ نے اس کو پھر بیان کیا اس کے علاوہ اور جویل بے شمار الید ہیں تو یہ میں کہوں گا کہ جتنی دیت تک نیت ان کلین لوگ نہیں آئیں گے اب نیت ان کلین لوگ بھی سن لیں آپ کے بعد سامر شویل ہے محمد اکرم ہے شویل محمد ہے یونیت کان ہے محسن کان ہے اجاز احمد ہے محمد سمی ہے بھئی ان میں کیا کمزوری ہے یہ ہار ورکنگ ہے ینگ بھی ہیں اور یہ گراؤنڈ میں کڑے ہوکے میند کرنے والے ہیں اب شویل محمد کی بات کر لیں کہ یہ تیم کو اتنے سال چلایا ہے کیا یہ ان سب سے بہتر نہیں جو ایک تجربہ بھی ہے اور ٹیموں کو ساتھ آپ نے اسی دیر سے ساتھ کابل کار رہے ہیں اب یہ جو دوسرے ہیں ان کی آپ میں نے جو پرفارمنسیں بتائی ہیں دو یو تینگ یہ کہ دیزرگ کرتے ہیں لیکن چیرمن صاحب کو شاید ان کی چیزوں کا پتہ نہیں ہے برحال آپ کے ترو اگر ان کو علم ہو جائے تو شاید بہتر معاملے شروع ہو جائیں گے جی لقمان صاحب انہوں نے یہ کہا کہ اس میچ میں جو بنگلہ دیش سے پاکستان ہارا ہے ذرا ان کھلاڑیوں کے نام نکالے ہیں کہ کون کون سے کھلاڑی ہیں جو بنگلہ دیش پریمیر لیگ جا کے کھلتے ہیں ان کو وہاں پہ کتنے پیسے ملے اور انہوں نے ساست یہ بھی کہا کہ وہاں پہ ان کو کیش پیمنٹ ہوئی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ ان کی الفاظ ہے وہی میں کوٹ کر رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں کچھ یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آپ فکسنگ کے خلاف جوئے کے خلاف بہت آواز اٹھاتے ہیں کہ جو بنگلہ دیش پریمیر لیگ سے بھی اس شکست کے تانے بانے جا کے ملتے ہیں دیکھیں بنگلہ دیش لیگ میں تو سب سے پہلے جب شروع ہوئی تھی تو دو تین پلیئر ہمارے پکڑے گیا تھے اور ایک پلیئر جو لنڈر میں گرفتار ہے وہ بھی پکڑا گیا تھا پاس بورڈ ان کے پولیس نے رکھ لیا تھے پھر چھوٹ پار گیا بنگلہ دیش نے کہا گورنمنٹ نے کہ ان کے باپت کرو پہلی پہلی لیگ ہے اور یہ تباہی ہو رہی ہے اور پاکستان پی سی بی نے بھی اس معاملے کو دبا دیا تو یہ معاملے تو وہاں ہمیشہ سے چل رہے ہیں بنگلہ دیش میں آپ کو بتایا کہ پکڑے بھی گئے ہیں اس کے بعد بھی یہ چلتے رہے ہیں اب آپ محمد اکرم کو آمر کو بلاتے ہیں آر کفا ان کا گاگ ہے تو اس سے اور بھی کئی پلے جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر یہ بنگلہ یہ سری لنکا جو لیگ ہے یہ ہنڈے پرسنٹ جو ہے یہ تمام جو لیگ کرواتے ہیں نا یہ اپنا انڈین جو بوک میکر ہیں وہ اکنائز کرتے ہیں تو ان کے یہ بسندیدہ جو بیچ میں لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں یہ اپنا ان کے کہنے پہ ٹی میں سلیکٹ ہوتی ہیں تو یہ معاملہ جو جوہ گروپ چلتا ہے تو اس کے بعد اسیلیا میں آپ دیکھ لیں جب افریدی نے دانت اسے وہ گیند کھایا ہے وہ اس لیے اس نے نہیں کھایا کہ اس نے اس لیے کھایا ہے کہ جو اگرہ میں آئی تھا اپنا پاکستان اور اسیلیا کا وہ فکس تھا تو اس نے کر کے تو وہ بین لگوا لیا اپنے اوپر تاکہ میں جوہ میں انوازل کرنا پڑے تو یہ ساری چیزیں تو اب حقیقت سامنے ہیں ہر ایک کو پتہ بھی ہے لیکن اس کے باوجود آپ کچھ نہیں کر رہے اب یہ مجودہ جو ٹیم ہے اب پہلا میں جو آپ بھا رہے ہیں فارس بولوں نے زور ہی نہیں لگایا آپ دیکھیں ان کی بولنگ کسی نے کسی کی بیک بینڈ ہوتا ہے نظر نہیں آئی کہ بیک بینڈ کر کے زور لگا کے گینگ کو پٹھیں تو صحیح تاکہ گینگ آف دا ویکر نکلے ایک ساتھ چوتیس پینٹیس سپیڈ بھی آپ کار رہے ہیں بول اور ان کا ایک بولر آکے ایک سو چالیس پچاس پہ چلا گیا تو میں کہتا ہوں کیا مزاق بنایا ہوا تھا انہوں نے کوئی ایفرڈ نہیں کوئی پٹھ نہیں کوئی ڈیٹرمنیشن نہیں پھر بیٹنگ جیسے آپ نے کیا تو وہ آپ جو بات کار رہے ہیں جنرلس کی بات اس کے بات کو بھی میرا خیادر کے ایسے دون نہیں کرنا چاہیے اس پہ بھی گوھر کریں جی اچھا ہے سرفانس بی ازر محمود پنڈی کے پلیئر ہیں پنڈی بو آئے ہیں اور وہ ہی آکے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلا تھا کہ پچھ کیسا بیہیور کرے گی اور ہم پچھ کے حساب سے اپنے ٹیم کو گراوڈ میں نہیں اتار سکے یہ کیسا اسٹیٹمنٹ ہے نہیں یہ یہ ساری بکواس ہے بکواس اس لیے کہ اسی پچھ کے اوپر پاکستان کے بولنوں نے پہلے بولنگ کی ہے سوری بہباد میں بولنگ کی ہے ان کے بولنوں نے جب پیسری اننگ میں آکے بولنگ کی ہے چوتھی اننگ میں تو آپ دیکھ لیں ان کا گئن نکل بھی رہا تھا اور وکر کیفر کو پہنچ بھی رہا تھا ان کا تو وہاں پہنچ ہی نہیں رہا تھا پہلے دن ہی لوگ گئن رہا ہے اور اس کے بعد پھر جس طرح انہوں نے وائد وائد بولنگ کی ہے بھی دن دن سٹمپ ہی نہیں کی پسند ہی ان کے دماغ میں کیا تھا اور اس کے بعد پھر میں یہ کہوں گا جو سیلیکشن اور تیم ہے وہ بھی غلط کی گئی سے جتنی ملزی پچھ ہو گرین ہو جو بھی ہو ایک سپننر کا رائٹ آم لیکس سپننر جو ہے وہ ہر پچھ کے اوپر گئن کو ٹرن کرتا ہے اور سپننر کا تو اب مان لے کہ شاید نہ ہو لیکن رائٹ آم لیکس سپننر is also ٹرنگ اور نہیں پچھ تو آپ کا دیکھ لیں سائم یوب نے دو چار اوبر کی ہے کترہ گئن ٹرن ہو رہا تھا اور اس کو پھر چینج کر دیا اور بھی اس سے کوئی کنٹینیو کروائیں اتنے دنہ بڑا ٹرن اس نے اور ابھی گیم لیفٹ ہو رہا تھا تو یہ کلستانی کا بھی معاملہ آپ کے سامنے آ گیا ہے وہ لگا ہویا اس سے لیا سے کہ مجھے محب کر دیں کوئی محب کر دیں کہ تم جس طرح کھیلتے ہو اور پھر اوٹ ہو کے باہر آگے کہ تو میں اوٹ نہیں ہوں اور مانتے ہی نہیں یہ مانتے ہی نہیں کہ میں اوٹ ہوں تو یہ ایک اور نیس میں چیز شروع کر دیا ہر چیز تیویک پہ واضح نظر آ جاتی ہے کہ اینج ہو ہے چھیک ہے سرفاز نواز صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے وزید گفتگو کریں گے سرفاز نواز صاحب سے بک سیپ سرفاز نواز صاحب اپنے مخصوص بول انداز میں جائے وارسات آپ موجود ہیں بریک لے کے واپس آئیں گے مزید گفتگو کو کنٹینیو کریں گے بلگم ایک آفٹر دا بریک اور بریک پر جانے سے پہلے سرفاز نواز صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے ٹیسٹ ہے میچ کے حوالے سے سرفاز نواز صاحب کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے جو بولر ہیں یہ نارمل بیکسمن کوئی سامنے بھی سپیگل کرتے نظر آتے ہیں اسکل کا فرق ہے یا کوئی اور فرق نظر آتا ہے آپ کو دیکھیں ساب سے بڑی بات تو فیزیکل فیڈنس ان کی فیزیکل فیڈنس یا ہی نہیں یہ عذر ان کو پڑ گئی ہے کہ دو ور کرنے ہیں پھر دو ور بعد میں کرنے ہیں اس کے بعد بس پابیلن میں آکے بیٹھنا ہے تو یہ تو دیکھیں جب زیادہ ور کرنے پڑتے ہیں اب آپ دیکھیں جب دس سال میں اور عمران پاکستان کی طرف سے کھیلے ہیں ہم دو کے علاوہ کوئی تیز بولر ہی نہیں تھا اپنا چالی 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 سوبر کرتے تھے آٹھ گین کا اوبر ہوتا تھا تو یہ تو اب آپ دیکھیں اور اس وقت پانی بھی ہوتا تھا گینٹے کے بعد اب تو یہ پانی گراؤنڈ کے کورنر پہ وہ اوبر کر کے جاتی ہیں کوئی کھیلے کھا رہا ہے کوئی پانی پیر ہے کوئی کچھ کھا رہا ہے تو یہ اب تو ان کی موج ہے ہماری اس طرح موج ہوتی تو ہم اپنا سارا دن بولنگ کرتے ایک مینر بھی کہتے کہ ہم تھا گیا ہیں بلکل سائی تو اب تو میں کہتا ہوں کہ اتنی افسان کرکٹ ہو گئی ہے اور اتنی مجھے کی کرکٹ ہے کہ یہ بھارت بولر جو ہے ان کو تو کہنا چاہیے کہ ہم ہر وقت بولنگ کے لیے تیار ہیں لیکن اب آپ دیکھ لیں یہ جو میچ ہوا ہے اس میں میں اس سے تھوڑا انٹریس ہوں یہ آپ کا جو ہے یہ سعود کیا نام ہے محمد علی پرنم شداد پرنم شداد اس نے محنت کی ہے زور لگایا ہے اس کا کوئی گینز بان فورٹی پلاس رے بھی گیا ہے تو اس کا اپر میں کہوں گا کہ لائنو لیندھ کی اس کی اچھی رہی ہے اور وہ اگر تھوڑی سی گرین پیچ ہو تو وہ کافی افیکٹیو ہو سکتا ہے اب اس کو بتانی نیکس میرے گروپ کرتے ہیں کہ نہیں محمد علی کا تو میں کہوں گا کہ وہ ٹی ٹوینٹی کا بولر مجھے لگتا ہے اور اس کے بعد جب شاہین افریدی ہے وہ تو میرا خیال ہے اس کی انٹریسیٹ اس کی انٹریسی یا کیا اس کو وہاں ہے تو اس کے بارے میں سی مشورہ کیا دیں گے سرم مشورہ کیا دیں گے سرم سرم شاہین افریدی کو مشورہ کیا دیں گے اس سے زیادہ نکلتا تھا اب اس میرے میں 140 اور اسے لو رہا ہے تو یہ اب آپ دیکھیں ان کی سپیڈیں ابھی دو سال بھی کام ہو گئی ہیں جی میں سر سوال یہ پوچھا تھا کہ آپ جیسے آئیکونک بولر شاہین شاہ فریدی کو مشورہ کیا دیں گے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ مسلسل کرکٹ کھیل رہے ہیں اس لیے ان کے اوپر جو ورک لوڈ ہے وہ ان کا مینج جہوے صحیح سے نہیں ہو رہا آپ کی دانس میں شاہین شاہ فریدی کا پرابلم ہے کیا پرابلم ان کا یہ ہے کہ ان کو اب آپ دیکھیں یہ جو نسیم شاہ ہے اس کو ایک کروار پتہ نہیں پچاس سلاکھ روپے کی اوپر تھی یہ جو جہاں لندن میں لیگ ہوتی ہے ہنڈر لیگ اور اس میں آپ نے پانچ اور کرنے ہیں تو ایک تو وہ سوئیتے ہیں کہ پیسے ہمارے ختم ہو گیا دوسرا پھر جو پاکستان میں میند کرنی پڑتی ہے اب میند کے اس پر لوگ باگتی ہیں میند ہی نہیں کرتے یہ میند ان کو خود کرنی چاہیے ان کے اب بارہ پندرہ کوئی بولنگ کوچ ہے کوئی ٹرینر ہے کوئی فیزیو ہے ہمارے زمانے میں کوچھی نہیں تھا ہم اپنی ٹرینی خود کرتے تھے اور خود اپنے سارا سارا دن اپنا پریکٹس کرنی میائک شیئلنے تو اپنے آپ کو خود فیٹ کر کے لانا یہ اب ان چیزوں میں ہے ہی نہیں ٹھیک ہے اچھے سار آپ کو کیا لگتا ہے شاہر نسوت کی کپتانی آپ کس طرح ریٹ کریں گے کیونکہ سوشل میڈیا پر ایک اور کمپیریزن چل رہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ چونکہ انگلیش بولنے کی وجہ سے کپتان بنائے گئے تو یہ سم سورٹ آف جعوید برکی ٹیپ کے کیپٹین ہے ایک وہ بات ہے کہ انگلیش بولے جانا بولے لیکن وہ کوئی کامجاب نظر نہیں آیا میرے خیال میں تو دوان کو بنا دیتے تو زیادہ بہتر تھا وہ میندی بھی ہے اور ایک پورے اپنا پلیئر بھی ہے سکور بھی کٹھتا ہے کیپر بھی ہے اور اس کے بعد جان لڑاتا ہے تو وہ اگر میرا خیال ہے کہ جو بندہ خود جان لڑائے پروفارمنس دے وہ دوسروں کو بھی کچھ کہہ سکتے ہیں نا ٹھیک اب یہ شان مسہو صاحب جو ایزنا پروفارمنس ہے ایزے کیپٹن بھی یا تو کیپٹن بھی ایسے پلے لی تھا کہ زبردس کیپٹن تھا بے شک پلے نہیں اچھا تھا تو یہ تو وہ بھی نہیں ہے یہ ایسے کھڑا اور ہمسر ہے اس طرح کی باتیں یہ کیپٹن کوالیٹی ہے ہی نہیں تو میرا خیال تھا کہ یہ اچھا کفتان نکلے گا لیکن یہ بلکل فیل ہوئا ہے اور اس کے بعد یورچہر میں بھی دیکھیں اوپن سے شروع کیا ہے پھر نمبر تین پہ گیا ہے اس کے بعد نمبر پانچ چھے پہ چلا گیا تو یہ اب نیچے نیچے جا رہے ہیں تو اس کا دیکھنا پڑے گا کہ اگر پروفارمنس نہیں ہے تو نیکس یہ جو میچ ہے اس کے بعد اگلے میچ میں اگر یہ نہیں کٹا تو چینج کرنا چاہیے سرفراز احمد کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ اتنے سینئر پلے رہے ہیں پاکستان کے فارمر کیپٹن ہیں کبھی وہ ہمیں پاکستان شاہین میں نظر آتے ہیں کبھی ہمیں پانی پلاتے نظر آتے ہیں کیا ان کو کنٹینیو کرنا چاہیے یا ان کو ریٹائرمنٹ لے لینے چاہیے کیونکہ کرکٹ بورٹ نے تو ایسی ان کو منٹور بنا دیا ہے دیکھیں اس نے تو پہلے ریٹائرمنٹ ہی دے رہی تھی اور کہتا تھا میں انگلینڈ جا رہا ہوں اور انگلینڈ آ گیا اس طرح کی باتیں تو خود وہ کرتا رہے دوسرا اب یہ کہتے ہیں بورڈ بارے کہہ رہے ہیں کہ یہ سینتیس سٹھتیس سال کا ہے اب اس سے ہم نے کیا لینا ہے اب یہ چیزیں شروع کر دی ہیں اب میسوہ بطالی سال کی عمر میں گیا ہے یونس کان بطالی میں عمر میں گیا ہے تو یہ سینتیس میں کیوں نہیں کر سکتا اگر یہ پرفارمنٹ دے سکتا ہے لیکن اس کا مقابلہ پر رضوان سے پڑ جاتا ہے ادھر رضوان دو بکر کی پر آپ کھلائیں گے تو پھر رضوان بھی کہے گی کہ یہ کہ ہم ازاکہ جی دو کی پر کھلا دے ہیں تو یہ بھی معاملہ ہے تو میرا خیال ہے کہ اب انہوں نے اس کو ایک طریقے سے فارے کر دی ہے ایک ٹیم کا انچارج بنا دی ہے اور یہ منٹور بنا دی ہے تاکہ یہ ٹیم کو رن کرے اور اس کے بعد خود نہ کہلے تو یہ بھی معاملہ ٹرکر بور نے بیچ میں لہا کے اس کو وہ کہتے ہیں نہ نہ ادھر کا نہ ادھر کا یہ معاملہ کر دی ہے ٹھیک ہے اچھا سر سرفازمی بھر تھوڑا سا محدود ہے سرفازمی بھر تھوڑا سا دو تین کچھ سے کرنا چاہوں گا یہ بابا ناظم کے حوالے سے کیا کہیں گے پوری دنیا ہے ان کے جو سوشل میڈیا کی جو فین ہیں یہ ان کے سوشل میڈیا کی جو آرمی ہے وہ ان کو کنگ کہتے کہتے نہیں تھکتی ہے رمیز راجہ بھی کہتے رہے کہ جناب بابا رازم اتنا اچھا کھلتا ہے کہ میں اس سے شادی کر لوں انہوں نے کہا ٹیس میچ جیتنا ہے کہ بابا رازم کی بیٹنگ دیکھنی ہے لیکن بابا رازم کو جب جب پریشر آتا ہم دیکھتے ہیں اس طرح سے پرفارم نہیں کرتے اس طرح ان کو کنگ کہا جاتا ہے اور اب ان کی رینکنگ بھی جو اس میں ڈیکلائن آئین کی رینکنگ میں بابا رازم کو بتا اور بیٹسمن آپ کیسا ریٹ کرتے ہیں لیکن پہلے تو بیٹسمن تھا ریسنڈی ہم نے جو دیکھا ہے پیشلے سات آر نیچوں میں پچاس ایک ہی ہے اس کا تو اب یہ ایک ایسا بیٹسمن ہے کہ آپ اس کو نکالتی نہیں سکتے تو بات تو یہ ہے کہ اس کی جگہ کوئی ہے ہی نہیں لائیں گے کہ اس کو کوئی اگر اس سے لے کھوکے مقابلت ہونا چاہیے اس کی جگہ کسی کو لائیں لیکن ہم نے تو کھو نظر آئی نہیں رہا تو پھر بابا رازم کو خراب کس نے کیا یہ فارمر چیئرمن نے خراب کیا کس نے خراب کیا 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 بابا رازم کو خراب کس نے کیا اچھا خاصہ وہ کھیل رہا تھا یہ کنگ کہہ کہہ کر چیئرمن خود کہا رہا ہے کہ بابا رازم کے علاوہ مجھے نظر نہیں آتا تو ہمارے چیئرمن نے خراب کیا بابا رازم کو کہ اوور ہائپ کر دیا نہیں بابا رازم کا اپنے دماغ خراب ہوا ہے اچھا وہ جو اپنا اب اس کا دیکھیں پچھلے میچ میں اٹھ ہوا ہے ٹانگ ہی نہیں نکالتا وہاں کھڑے کھڑے کھیل دیتا ہے انسائلائج ہو جاتا ہے یا تھوڑا سا گیند اندر آئے تھوڑا سا گیند اندر آئے تو گیپ بن جاتا ہے پوری ٹانگ نکالو پوری محنت کرو وہ ایسے سمجھتا ہے کہ میں جہاں سے جو مرضی کرلوں ایسا تو نہیں چلتا ایک کرکٹ ہے گول میں موگ بھی ہونا ہے ٹان بھی ہونا ہے سب کچھ ہونا ہے اور اس کے مطابق آپ اپنی موومنٹ تو برقرار رکھیں آپ اپنی ڈیڈ موومنٹ کر کے کہ میں یہی سے کھڑے ہوکے ہر شورٹ کرلوں گا بھی ہر گیند تطریقہ ہوتا ہے ہر بولر کی جو بولنگ ہے اپنی پلیننگ ہوتی ہے آپ اس کی پلیننگ سمجھیں اس کے مطابق اپنی موومنٹ رکھیں جب آپ جا کے اپنا سکور کریں گے پہلے اس کی موومنٹ ہوتی تھی تو سکور کرتا تھا گیپ نہیں سی بنتا اب گیپ ایک دم بنتا جی سر جائشہ کے آنے سے کیا پاکستان کرکٹ میں بہتری ہوگی انڈیا پاکستان کرکٹ کے معاملات بہتر ہوں گے کہ جائشہ آپ آئی سی سی کے نئے ہیڈ ہو گئے دیکھیں جی اچھا بڑا کننگ آدمی ہے اس نے پہلے بھی پاکستان سے دھوکہ کیا ہے جب ایشیا کپ ہوئے ہیں آپ کے سامنے آپ نے اس نے دو دن رکھی ہیں میچ کے اور پاکستان کو ایک ہی دن دیا ہے اس طرح کی جو چیزیں ہوتی رہی ہیں اور اس کے بعد پاکستان ٹیم کو انڈیا بھی بھولا لیا ہے اب وہ نقے کر رہا ہے اعلان ہی نہیں کر رہا کہ ہم پاکستان آئیں گے یا نہیں اب اس نے ڈال دیا ہے کہ ہماری گورمنٹ کے اوپر ہے اب گورمنٹ میں موضی صاحب ہیں موضی صاحب کب کیا موڈ ہے پاکستان آنا ہے کہ نہیں آنا آخری میرا سوال ہے کہ آج آپ کو شو میں لینے کے ایک اور بھی مقصد ہے کہ آپ ہمیشہ فکسنگ اور رجوئے کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں آج 28 اگستے ہیں اور آج ہی وہ دن ہے کہ جب سلمان برٹ آصف اور آمیر کے اوپر سینکشن لگا تھا اور پاکستان کا نام بدنام ہوا تھا تو ہم نے کوئی سیکھا نہیں ہے دیکھیں کہاں سیکھنا ہے وہ ایک اور آمر کا دیکھ لیں آپ نے جو اس نے کیا ہے امریکہ کے خلاف وہ کیا تھا وہ جوا نہیں تھا تو وہ کیا تھا وہی اتنے اتنے بڑے وائد بور لیکس ٹام کے بار اور اس کے بعد سارے اس کے محای دیکھ لیں یورکر بھی کرا تا رہا ویدن دسٹانس بھی کرا تا رہا وہ ایک اور دیکھ لیں اور سارے میں آئے دیکھ لیں خود فرق نظر آئے گا ملکل صاحب تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں اور اس کے بعد وہ آپ جو آیا ہے وہ جوہ معافیہ کی آدمی ہے اس نے سلمان فرد کو فوری طور پر اپنے ساتھ سیلیکٹر بنا لیا ہے وہ تو شور پڑا ہے تو ختم ہوا ہے اس کے بعد یہ میں حران ہوں کہ مصبعہ کو دوبارہ لے آئے ہیں تو جس نے تو بائی کی ہے اور اس کے بعد ان کے مجھے جو شک پڑتا ہے اس بائی کے اوپر سب سے بڑا جواریا وسیم اکرم ہے اور اس کا جو سردار وہ عمران خان ہے عمران خان نے تو کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے جوا کیا تھا اور اپنے سالے صاحب کو اپنا جہ سردار وہ ہارا ہوا سر جتایا ہے اور میں نے جیتا تھا اور اس کے بعد انڈیا میں اس نے کہا تھا جا کے آپ کی ادارت پروگرم میں کہ میں نے بیس سردار ڈالر لگا کے چالیس سردار جیتے تھے چادیا میں جو محجد ہوتے تھے پاکستان کی طرف سے تو یہ ساری چیزیں مشہور ہیں اس میں آپ چھپانے ماری بات کیا ہے تو یہ سارا جوا معافیہ شروع ہو گیا ہے پاکستان کرکر میں تو صرفان صاحب بلکل میرا آخری سوال ہے بلکل آلاسٹ کوششن ہے میرا کہ یہ جتنی بھی باتیں آپ کہہ رہے ہیں جتنی بھی آپ کہہ رہے ہیں جوئے کے حوالے سے کیونکہ آپ انسائیڈ آپ جانتے ہوں گے ایک نی طور پر تو آپ خود ذمہ دار ہیں نا اپنے سارے جملوں کے جو آپ کہہ رہے ہیں بھئی یہ تو ملک یوں کی کتاب نکال لیں میں نے تو کچھ بھی نکال ملک کی یوں کی کتاب پار رہے ہیں کیونکہ آپ فاس بولر ہیں آپ تو باؤنسر کرنے کے آدھی ہے سر میں تو ایک سپینر ہوں میں تو گھما پھرا کے بات کرتا ہوں آپ تو سیدھی سیدھی باؤنسر ہیم کرا رہے ہیں بیمر ہی مار رہے ہیں میں نے پوچھ لوں کہ آپ خود ہی صرف بیدارہ نے تمام بات ہو گئے تو تینکیو سو مچ سر آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہمیشہ کی طرح بولڈ اینڈ بلنٹا سرفاز دواسہ بگ سیفٹک بڑنام ہمارے ساتھ موجود تھے آج کے شو کے لئے بس اتنا ہی انشاءاللہ اگلے شو میں پھر ملاقات ہوگی اس وقت کے لئے علی سلمان کو پوری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ اجازت دیجئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ